جس مرد نے عورت کو اپنے لباس سمجھا وہ عورت کو کبھی ازمائش میں نہیں ڈار سکتا عورت کبھی محبت سوار سمجھ کر نہیں کرتی مرد ہمیشہ سوار سمجھ کر محبت کے میدان میں قدم رکھتا ہے عورت کی محبت کا کوئی فلاسفی نہیں کبھی ایک گھر کے مرازم کو دل دے بیٹھتی ہے وہ کبھی بادشاہ کو بھی خاتم میں نہیں لاتی اور کبھی بڑے پرے لکھے اور سرجے ہوئے مد کو نظر انداز کر کے ایک آوارہ اور چھچھوڑے سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے عورت اگر بسنا چاہے تو جو عمری میں بھی خوش رہتی ہے اور نہ بسنا چاہے تو مہروں کو لات مار دیتی ہے کبھی احسادگی کا مزاق اڑاتی ہوئی نظر آتی ہے اور کبھی ذرف کی قدردانی کی حد کا دیتی ہے عورت سے تریم چھین لی جائے تو جہالت نصروں میں سفر کرتی ہے اور اگر تریم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے ہی آئی نصروں میں سفر کرتی ہے بیوی کو ماننے والے مرد کی دیری تمنہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش لہے جو مرد بیوی کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ جان لیں کہ بیوی خود چارکہ نہیں آتی آپ خود بگنا ڈالتے ہوئے رہنے گئے تھے عورت کی ازادی یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ وہ عام ہو جائے عورت کی اثر ازادی یہ ہے کہ وہ خاص ہو جائے ہر وہ تعلق بیکار ہے جس میں احساس اور اعتبار نہ ہو عورت کی اس طرف ایک چیز ہی مرد کے نماغ پر مکمہ توبہ حاوی رہتی ہے اور وہ عورت کا جسم ہے امید ہے دوستو مانی آج کی یہ ویڈیو پسند آئی یہ ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی